اسلام علیکم ناظرین میں آپ کی میزبان طیبہ وان ناظرین آج میں ایک ایسا پروگرام کرنے جا رہا ہوں جس کو دیکھ کے آپ خود دنگ رہ جائیں گے ناظرین دیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جوان بڑی عورتیں جو جوان لڑکوں کو روڈو پر لے کر کھڑی ہوتی ہیں جسم فروشی کا دھندہ عام ہو چکا ہے ہماری نوجوان نسل کو خراب کیا جا رہا ہے نوجوان لڑکوں کو خراب کیا جا رہا ہے بسکلی میرا مقصد صرف اس بات کو اس لیے ہائلائٹ کرنا ہے تاکہ ہم دیکھ سکے کہ ہمارے معاشرے کے حالات کتے خراب ہو چکے ہیں آگے کے جانبی بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ روڈوں پر اشاروں پر کیا حالات چل رہے ہیں ایک فیمل کے ساتھ مجھوڑ ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم میری پاس اران سے ادھر بیٹھنے دو کیوں کرتی ہیں آپ یہ سب میں آپ کی بہنوں چھوٹی بہنوں کی طرح آپ مجھے بتائیں کیوں کرتی ہیں کیا مجبوری آپ کی کوئی جوب نہیں ہے کیا ایجوکیشن ہے آپ کی میری بات سونا ہم ریلیکس میں بھی عورت ہوں ہم ہم عورت نے عورت دی عزت نہیں نہ رکھنی تھے پھر کچھ بھی نہیں رہنا اچھا مجھو یہ بتائیں کہ یہاں آنے کا کوئی فائدہ ہے فائدہ تو کوئی نے نے عزت کے مرد آپ کو دیکھتے ہیں جاتی ہیں آپ کو یہ کوئی عزت اللہ معاملہ ہے اگر آپ کا خاندان شریف ہے تو آپ روڈو پہ کیوں آئی ہے کیا ایجوکیشن ہے آپ کی یہ پچھے پر میرے گار پہ کسم پیدا کرنا لے دی میں بغیرات نہیں ہوں میں چھوٹ بولیں تو پھر روڈو پہ تو آپ کو لوگ بغیرات سامجھ رہے ہیں نا میری بات سنا میرا گار جڑا ہے نا میرے تین بچے ہیں ٹھیک ہے اب وہ پھر میں پیرنا دوں اچھا میرا آج کال بچہ ہونے والا ہے کسم پیدا کرنا لے دی میں بغیرات جھوٹ بولیں اس کنڈیشن میں آپ آئی پھر رہی ہیں تو کیا کروں باتا ہے میں جب مجھ سے باغ آنی کیا میں نہیں باغی میں اس لیے بیٹھ گئی ہوں ادھر ٹھیک ہے ہاں دی اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی تعلیم کیا ہے میں پڑی لکھی نہیں ہوں تو کوئی اور کام بھی کر سکتی ہیں یہاں ٹھیک ہے قرآن پاک پڑی ہوئی ہے مسلمان ہے آپ اور پھر آپ یہ کام کیوں کر رہی ہیں بچوں کی مجبوری کتنے بچے ہیں میرا ہیس بین جڑے ہیں وہ دی ٹانگ ٹوٹی ہی ہے اچھا تو خانداروالے کوئی مدد نہیں کرتے آپ کوئی نہیں کرتا کیوں نہیں کرتے کبھی ان سے کس جگہ کی رہنے والی ہیں کتنا عرصہ ہو گیا یہ کرتے ہوئے آپ مجھے ایک سال ہو گیا ایک سال ہو گیا یہ کام کرتے ہوئے مجھے یہ بتائیں کہ اس کام میں کوئی فائدہ ہے کوئی فائدہ نہیں تو پھر کیوں کر رہی ہیں کوئی اور اچھا گھر آپ کو کام ملتا ہے آپ یہ کام چھوڑ دیں گی چھوڑ دوں گی اگر آپ کو اچھا کام ملے چھوڑ دیں گی چھوڑ دیں گی یہ کام میری پاس میں یہ کچھ کرو ٹھیک ہے میں اترو فارغ ہو مانگی اپاس میرا نا ایک ہفتہ رہا گیا ہے اترو میں فارغ ہونا ٹھیک ہے تو میری پینے نا ٹھیک ہے میرا ایک انٹرویو چڑھا تو سی لے رہے ہو نا مجبوریاں ہر کسی کی ہوتی ہیں ہماری بھی اس کا مطلب ہم روڈوں پر آ جائیں دیل کون کرتے ہیں آپ کو میں خود ہی کرتی ہوں خود ہی ڈیل کرتی ہیں تو یہ دیکھیں آپ کی ایج بھی ایسی نہیں لے گی یہ آپ اوپر سے اللہ حافظ دے ایسی کنڈیشن میں آپ آئی روڈز پر آئی ہوئی ہے یہ اس طرح کی حرکت میری پاس کچھ مددکار ساتھ دیو تو میری مددکار جو اگر آپ کو کوئی کام دے دیا جائے تو کام دے دو کام کر لیں گی کام کر لیں گی کر لوں گی پکا کر لیں گی یہ کام چھوڑ دیں گی چھوڑ دوں گی اگر آپ نے ایسا کیا تو ہم آپ کو کام دلوائیں گے اگر میں یہ کام نہ چھوڑوں تو میرے پیدا ہونے میں لانا تھا چلی صحیح ہے آگے اس سے بات تو کوئی نہیں ہو رہا تو جنازی ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر مجھے کام دے دیا جائے عزت کی نوکری دے جی جائے تو میں روڈز پر نہیں آوں گی یہ روزی ایسے کہتی ہیں جی یہ روزی ایسے کہتی ہیں بڑے میڈیا والے جہاں پر انٹرویو کر رہے آتے ہیں یہ ایسے کہہ کے باگ جاتی ہیں یہ صرف آپ کو جہاں سے جانے کے لیے کہہ رہا ہے وان فائپ بلائیں پولیس بنائیں ان کو اٹھائیں یہ تو ایسے ہی کرتی ہیں کہنا یہ ہے کہ میری مجبوری ہیں میرا خاندان بہت زیادہ شریف ہے سب کے خاندان شریف ہے جب دماغ تو وہ ہیں جو ہمارے اوپر راج کر رہے ہیں ہم تو ساری وام تو غریب ہی ہے تو سارے عزت دار ہی ہیں یہ عزت دار ہوتے یا شریف ہوتے تو ادھر آتے کیا کہنا ہے میری جان چھلوائیں بیان ہونا میری جان چھلوائیں میں قسم سے آپ سے بور رہی ہونا حقیقت بور رہی ہونا اگر نہیں تو بار مجھے ہوسپیٹل لے جو پتہ لگ دے گا لیکن ناظرین آج میں برکت مارکٹ کی بیک سائٹ پر موجود تھی اور میں دیکھ رہی تھی یہاں پر کچھ فیملز ہیں میں دو مینے بعد ادھر آئی ہوں میری وہ بھی گار کی کنڈیشن بہت خراب ہو گئی تھی چلیں ٹھیک ہے آپ کی مجبوریت ہم آپ کو جانے دیتے ہیں تو اگر اسی کے ساتھ اگر آپ کے اس بارے میں کوئی رائے ہے تو مجھے ایک منٹ سیکشن پر افضار سکتے ہیں اسی کے ساتھ اپنی میزبان طیب آمان کو دے اجازت اللہ حافظ